ہلو میرے دوستو میرے بھائیو کیسے ہو آپ لوگ اس گاڑی کے بارے میں آج ہم سارے ڈیٹیل ریویو کور کریں گے اس گاڑی کو اچھے سے کور کریں گے اپنی ویڈیو میں ایک بھی روپے کا کوئی بھی کمپرومیزیشن نہیں کیا ہے ٹاٹا نیکسون دوہزار تے ہی اس کا نیو فیس لیفٹ ورجن یہ ہمارے سان میں کھڑا ہے 8 لاکھ 10 ہزار روپے کا بیس موڈل ہے یہ بیس موڈل ایک شورم پریزز کا 8 لاکھ 10 ہزار روپے جو کہ ایک اون روڈ پرائز کی بات کروں تو بھائی اس کا اون روڈ پرائز کا جاتا ہے آپ کا 9 لاکھ 30 ہزار روپے تک 9 لاک 30 ہزار روپے تک ان روڈ پرائز گاڑے کا جاتا ہے کوئی بھی کمپرومیزیشن نہیں کیا ہے کمپنی نے وہی سارے سیفٹی فیچرز آج بھی اس گاڑے میں ملیں گے سارے ڈیٹیلج میں بات کرنے والے ہیں اس گھاڑے کے بارے میں partners on headsON ہے ہماری new facelift ہے GLShare چلتے ہیں گھاڑے کے بارے میں بات کریں گے یہ کر کے سارے Peace V kann پروفائل کے بارے میں بات کریں گا مگر اس سے پہلے میں آپ کو گھاڑے کے change's کے بارے میں بات کر لیتا ہوں چیںجز بتا رہا ہوں گاڑے میں چنجز کیوئے کہ بھائی new facelift آیا تو گھاڑے میں changes بھی ہو سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا بہت changes دکھانے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے بھائی آپ اس گاڑے کو اچھے سے دیکھیں اس کا جو بیو ہے فرنٹ کا وہ دیکھیں اس کا جو بھائی بونٹ ہے وہ تھوڑا سا ڈیپ ہے نیچے کی طرف پہلے ایسا نہیں تھا ٹھیک ہے بھائی یہ ساری چیز گلاوسی بلک کے ساتھ یہ سب چیزیں بلکل چینج ہوئی ہیں یہ جو ڈی آر ایل دیکھ رہے ہیں اب یہی آپ کے انڈیگیٹر میں کنورٹ ہو جاتی ہے یہ چینجنگ بھی اس والے نیو فیس لفٹ میں دکھائی گئی ہے سامنے بھائی دیکھ رہے ہو یہ ٹاٹا کا لوگوں کو دیکھ رہے ہو نیا بڑا ہو جاتا ہے اس میں اتنا کا اتنا ہی ہے یہ والا پورا سیٹ اپ یہاں سے چینج کیا گیا ہے پہلے کو چھوڑتا ہے اس بار یہ چینج کر دیا ہے اور بھائی ریڈ کلر بلیک کے ساتھ بلکل جو بلیک ہے اس کا وہ ہائی لائٹ ہو کے نظر آتا ہے اس لئے ایک ایک بارٹ ہم اچھے سے دیکھ سکتے ہیں اس گاڑے گا اور یہ جو بلکل ڈی آر ایل یہاں بھی دیئے ہوئے کنورٹ ہو جاتے ہیں آپ کے انڈیگیٹرز میں نیچے کا پورا سیٹ اپ چینج کر دیا اور بھائی جو بڑا سے بمپر دیا گیا ہے نیچے اور بھائی جو بھائی جو چیز نکل لیا نا یہ بہت زیادہ اچھی ویزیبلیٹی ہو جاتی ہے ڈرائیوینگ سیڈ کے لیے اور ایک چیز پتا ہے تو جو نیچے کا بمپر دیکھ رہو نا اس میں بھائی ایر ڈرائیوینگ سیڈ دیا گیا ہے بھائی یہ بلکل نیچے کا پورا چینج کر دیا بمپر کا پورا سیٹ اپ چینج کر دیا اور بھائی یہ پورا کا پورا گلوسی بلیک کلر کے ساتھ بہت زیادہ الگ فیل کراتا ہے نیچے کا بھائی میں نے آپ کو دکھا دیا اوپر کا دکھا دیا یہ جو بمپر ہے اس میں پورا ایر کے لیے اتنا بڑا کھلا کھلا یہ اس طریقے کا دیا ہوا ہے بلکل یہاں سے ایر کے لیے تھوڑا تھوڑا سا یہاں سے ریسسٹنس یہاں پہ بھی دیکھنے کو مل جائے گا تو یہ ہو گیا بھائی ہماری پوری بات فرنٹ کی اس طریقے کا ہے کی ویٹھ بتا دیتا ہوں میں چھوڑا ہی اٹھارہ سو چار ایم ایم کی ویٹھ ہے جو کی پہلے تھی بھی ابھی بھی ہے اور بھائی ٹاڈا نیکسون اسمارٹ کے نام سے یہ والا بیس موٹل یہاں بلون چھوڑا سمارٹ ہے دکھ رہی ہے لگی سمارٹ گاڑی ہے بھائی نیکسون ہے بھائی تو کومپیکٹ ایسی ہوئی تو بولنگ ہے بھائی کومپیکٹ ایسی ہوئی ہے نیکسون ہے تو لیندھ کے بارے پہ بات کریں گے تو پہلے بھائی اس کے لیندھ دیکھ لو 3995 ایم ایم کی اس کے اندر آپ کو لیندھ مل جاتی ہے وہیں گراؤنڈ کلیرنس کے بات اگر میں آپ سے کروں تو 208 ایم ایم کا گراؤنڈ کلیرنس اس کے اندر مل جاتا ہے اسی لئے کہیں بھی نہیں رگڑتے بھائی کہیں سے بھی نکال کے لے جاؤ یہ تو اونچی اونچا فیل کراتی ہے ویل بیس کی بات کریں تو بھائی 2498 ایم ایم کا اس کے اندر ویل بیس مل جاتا ہے اور ویل جو ہے اس کے اندر 195 60 r16 کا 16 انچ کے ٹائر بھی لیں گے سٹیل ریم ہے کوئی بھی علو یا ویل کور کچھ بھی نہیں ملنے والا اس میں آپ کو ڈور ہینڈل بلیک کلر کے اس میں آپ کو دیکھنے کے لئے مل جاتے یہ بہت اچھی چیز ہے اور بھائی یہ جو میرر ہے پہلے والا ہی ہے بس اس کے اوپر ایک یہاں پہ انڈیکیٹر دے دیا گیا ہے جو کہ باہر سے ہی اس کو ایسٹ اپ کر سکتے ہیں اندر سے بھی یہ تو ہو گئی بھائی ہماری پوری کے پوری سوائٹ پروفائل کے بعد اب میں آپ کو بہت جاتا خاص چیز دکھوں گا جیسے دیکھ کے آپ خود بولیں گے بھائی مجھا تو اب آیا ہے پوری گاڑی کا سیٹ اپ اب چینج ہوا ہے پیچھے سے بھائی پروفائل پر نظر مارو آگے سے جتنی بھائی الگ ڈیفرنٹ دیکھ رہی ہے اس سے زیادہ کہیں زیادہ ڈیفرنٹ پیچھے سے دیکھ رہی ہے بہت زیادہ بلکل سیٹ اپ چینج کر دیا بھائی نیکسون کا یہاں پہ بڑی بڑی نیکسون کی برینڈنگ آپ کو دیکھنے کے لئے مل جائے گی فرنٹ پہ اوپر ٹاڈا کا لوگ ہو اور بھائی اس کے اندر سٹاپ لائم ختم کر دیا ہے ہائی سٹاپ لائم ختم کر دیا ہے ایک چھوٹی سی یہاں پہ یہ دیکھ رہا ہے ایل ایڈی ایل ایڈی اس کو اس ٹاپ لائم کو ختم کر کے ہاں بھائی ایل ایڈی اگر آپ بریک دباؤ گے تو یہ چیز آپ کو دیکھنے جلے گی یہ دیکھے گی آپ کو ایک دو ریورس پارکنگ سینسر مل جاتے ہیں اس گاڑے میں آپ کو اور اگر بھائی تیل ایڈ کے سیٹ اپ کی بات کروں تو پورا اول ڈی ٹا ایم رننگ یہاں پہ ایل ایڈی کا سیٹ اپ دی دیا یہ بہت زیادہ مست کیا بھائی بہت سی لگ رہا اوپر کوئی انٹینہ نہیں ملتا آپ کو دیکھنے کے لیے بہت بڑے چیز دی گئی ہے اور بھائی یہاں یہ دیکھ رہے ہو ہے ہائیلوجن بل بریک ماریں گے آپ بھائی ریورس پارکنگ پہ گاڑی کو لے گائیں گے پیچھے تو بھائی یہ جلیں گے اور ساتھی ساتھ برابر میں دو اوپر یہاں پہ ریفلیکٹرز دیکھنے کے لیے ملتے ہیں تو بھائی یہ تو ہو گئی بات اوپر آپ کو کوئی انٹینہ نہیں ملے گا ڈی فوگر نہیں ملے گا وائپر نہیں ہے گاڑی کے اندر بھائی پیچھے سے مگر پھر بھی بڑی دھانسوسی لگ رہی ہے اب رہ گئی ہمارے بات بھائی پیٹرول ٹینک کی فیول کیپسٹی گاڑی کی فیول کیپسٹی فورٹی فور لیٹر کی گاڑی تو بھائی گاڑی کو ہم بھاہر سے کور کر چکے ہیں ایک بار میں پھر سے آپ کو بتا رہا ہوں انٹینئر کی بات کریں گے پہلے تو ہم ایک بار یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو آٹھ لاکھ دس ہزار روپے ایک شورن پرائز ہے گاڑی کا آٹھ لاکھ دس ہزار روپے نو لاکھ تیس ہزار روپے چالی سہر روپے سمتنگ اون روڑ پرائز ہے گاڑی کا گوگل پیپ اپنے ایریہ ڈال کے چیک کر سکتے ہیں تو انٹینئر کی بات کریں گے بھائی ہم اندر سے گاڑے کا انٹینئر کس طریقے اس کی ڈیٹیل میں آپ کو دیتا ہوں تو بھائی اندر سے ہم دیکھیں گاڑے کا دروازہ ہم نے کھول لیا ہے پیور بلیک پیور بلیک گاڑے کا پور انٹینئر پہلے آپ کو سیلبر اینڈ گری ٹچ تھوڑا بہت دیکھنے کے لیے مل جاتا تھا مگر پیور بلیک میں دیا ہوا ہے بیس موڈل ہے بھائی کوئی بھی ہاں پہ فیبرک کا ٹچ کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی دو پاور اینڈر بیس موڈل میں مل جاتی ہیں امپریلا کے لیے ہولڈر مل جاتا ہے ہاں پہ سپیس ملے گا بوٹل ہولڈر اور ایک ریفلیکٹر ریفلیکٹر بھائی ملک کومپرومائز جیشن کہیں بھی نہیں ہے سیفٹی سے ریفلیکٹر دیا گیا اگر دروازہ کھلا بھی رہے گا تو پیچھے والے بندے کو پیچھے گاڑی کو پتا چل جائے گا کہ آپ کو دروازہ کھلا ہوا ہے تو یہ بہت زیادہ صحیح چیز دی ہوئی ہے بھائی سیفٹی فیچرز کی بات کریں اینڈر تھائی سپورٹ یہاں پہ بہت زیادہ بڑی آئے سیٹس کی اور بھائی اس میں ہائٹ ایڈجسٹمنٹ آپ کو سیٹ میں کچھ بھی نہیں ملتا سب سے بڑی آباد سب سے بڑی آباد گاڑی بیس موڈل ہونے کے بعد پھر بھی سکس ایر بیگ آپ کو اس میں مل جاتے ہیں ٹھیک ہے بھائی دو فرنڈ پہ دو آپ کا گٹن پہ مل جاتے ہیں دو سیٹس پہ تو بھائی یہ بہت زیادہ سیفٹی فیچرز میں کوئی بھی کمپرومائزز نہیں کیے گئے ہیں تو یہ ہے بھائی اس طریقے کی ہماری اندر کی پوری کی پوری کہانی اور سپیکر اور ٹیوٹر کے لیے گاڑی میں کمپنی نے پلیسمنٹ دی ہوئی ہے باہر سے لگو کمپنی سا لگو دیکھئے ہیں ٹیوٹر کی پلیسمنٹ ملی ہوئی ہے اور نیچے بھائی اس بھی کر کے گریل ہے اب اندر سے بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں گاڑی کے تو بھائی گاڑی کے اندر ہم بیٹھ شکے ہیں گاڑی کے اندر کا محول پورا کا پورا اس طریقے کا ہے بھائی سب سے یونک چیز بڑے چیز دکھاؤں گا گاڑی کے سٹیرنگ کے اوپر دیکھنا اب میں آپ کو گاڑی کا یہ بند کرتا ہے گنشن آن کر کے دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ گنشن ہم آن کر دیں گ ہے تو بھائی اگنشن آن کرنے کے بعد یہ اس طریقے کا اب دیکھیں بھائی بھائی نیو جنریشن ہے بیس موڈل پر نیو جنریشن بھائی لا جواب چیز ہے اگنشن آن کرو گے تو بھائی اس میں لائٹ جل جائے گی تو یہ اس طریقے کا لوگو یہاں پر فٹ کر کے دیا ہوا ہے چلیے بھائی یہ تو چیز ہوگی بہت بڑے ہے آپ تھوڑی سی بات کریں تو کلسٹر کی کلسٹر بھائی اچھا سے دیکھیں پہلے والی لوگ ہیں مگر بیچ والی جو ہے ڈسپلی نا یہ پوری کی پوری چینج ہو گئی ہے پہلے ایسا کچھ نہیں تھا اوپر دیکھیں آپ کو ٹائم دیکھ جائے گا اس میں بھائی سیڈ ویلٹ کی ڈور اوپننگ کی دو دروازے کون سے بند ہے ساری چیزیں دیکھ جائیں گے یہاں سیٹی دیکھ جائے گا آپ کو بھائی ٹھیک ہے بھائی یہ ٹائم کا یہاں فیول گیج کا یہ ساری چیزیں یہاں پہ آپ کو انفرمیشن مل جائیں گی اور بھائی سائیڈ میں آپ کا ٹیک کو یہاں پہ مل جاتا ہے یہ میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں چیزیں یہاں پہ آپ کو لائٹس کے سارے کنٹرولز مل جاتے ہیں اور لائٹ بھائی چالو کریں گے اور سامنے دیوار پہ دیکھیں آپ دکھری ہوگی آپ کو یہاں پہ ایسے کریں گے تو یہ تھوڑا سا لو ہو جائے گا اس کو لوگ ہو جو ہے تو بھائی یہاں پہ وائپرز کے سارے کنٹرولز مل جاتے ہیں بھائی سے فیدر جو اس کا ٹچنگ ہے نا ٹچنگ بھائی فیل کرا رہا ہے بہت دھانسو سا لگ رہا ہے اور ایک دم پریمیم سا لگ رہا ہے دیکھنے میں تو بھ ہمارے ایسی کے کنٹرولز مینولی ہیں سارے کے سارے یہ ہم کو مینولی کرنے پڑیں گے پہ تھوڑا سا سیٹ اپ ان کا چینج ہے جو کافی اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں کولنگ بہت زیادہ تگلی یہاں پہ آپ کو آزار لائٹ کے سوچ اور بوت اوپننگ کے سوچ یہاں پہ سارے آپ کو ہی سے مل جائیں گے ٹھیک ہے بھائی یہ سارا چیز بڑھا ہے ٹویل وولٹ کا چارجنگ سوکٹ مل جاتا ہے ہاں پہ آپ کو ٹرانس میشن ہمارا فائیو سپ ڈیشن اون ہو جائے گا جو آپ کو بیپ بیپ کرے گا اسے آپ کو پتا چل جائے گا گاڑی سٹارٹ ہماری بیک گیر میں ہو چکے ہیں آپ کو ڈیر مل جاتا یہاں پہ دیکھیں سارے آپ کے موڈ ہے نا یہاں پہ سکرین میں دیکھ جائیں گے سپورٹ یہاں پہ سامنے لکھا رہا ہوگا اگر آپ گھر سے دیکھیں گے تو ساری چیزیں اس طریقے کی دیکھ جائیں گے چھوٹا موٹا سپیس مل جاتا ہے آپ کو کچھ بھی رکھنے کے لیے مگر یہ مینول کے جو یہ ٹرانسپیشن کی چیز ہے نا یہ مجھے بہت زیادہ دھانزو لگی تو یہاں پہ آئی آئر بیم کی بات کریں گے کوئی ایجسٹمنٹ نہیں ملے گی یہاں پہ کارڈ ہولڈر صرف یہ تو سمپل یہ ہوئی کارڈ ہولڈر نہیں ہے اس میں بیچ میں لیم ملے گا اور بھائی یہاں پہ مائک مل جاتا ہے آپ کو یہاں پہ یہ چیز اور ہے یہ پتا نہیں کیا ہے اور بھائی یہاں پہ وینٹی میرر مل جاتا ہے آپ کو دیکھنے کے لیے تو یہ چیز ساری چیزیں بڑھیاں ہیں گل گلو بوکس کے بات کریں گے تو بھائی گلو بوکس اس کا دیرے دیرے کلتا ہے اور ڈیپ بہت زیادہ دھانسو ہے بھائی یہ دو کب وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں جگہ بنی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی سارے اس پر اس اس الگ الگ طریقے کا سپیس بنا رکھا ہے گاڑی کے اندر گلو بوکس میں تو گلو بوکس بہت زیادہ ڈیپ ہے اندر تک ہے یہ چیز بہت زیادہ خاص لگی ہے میرے اور اندر کا جو پورا کا پورا بھائی ماحول بنا ہے یہاں پہ دیکھیں دو چیزیں الگ الگ دیکھیں گی یہاں کا یہاں کا دیکھئی ہے جو کا کلر دے رکھا اوپر کا دیکھیں ڈیچ بوٹ الگ الگ ہے اب چلتا ہے بھائی تھوڑا سی باہر کے بارے ہم بات کریں گے بوٹ اور انجن یہاں سی سٹارٹ کر لیں گے اس میں کوئی ڈیٹ پیڈل آپ کو اس میں نہیں ملتا ہے گاڑی میں چیز بڑیا ہے آٹھ لاک دس ہزار روپے میں فیچر لوڈڈ ہے گاڑی بڑیا ہے چاوی کے بات کرتا ہوں آپ کو بھائی اس کی جو چاوی ہے چاوی دیکھئے سینٹر لوکنگ نہیں ہے سیمپل سی ہے مگر ایک بات ہے اگر آپ اس کو یہی سے لوگ ان لوگ کریں گے سینٹر لوکنگ کا پورا مجھا دے رہی ہے گاڑے بس میں آپ کو ریموڈ لگانے کی ضرورت ہے ریموڈ لگوائی ہے آپ کی کیلے سینٹری کا پورا پورا مجھا آ جائے گا بھائی اس کو فیلال ہم یہاں رکھ دیتے ہیں بو نٹ اور اپنا بوٹ دونوں کے دونوں اوپن کر لیتا ہے اور پھر آگے کی بات کریں گے ہم پہلے بوٹ دکھاتے ہوں ہم آپ کو بوٹ میں کرتے ہیں آگے کی بات تو بھائی اب کھول لیتے ہیں ہم پہلے ہم اپنے گاڑی کا بوٹ تو بھائی یہ بوٹ اس طریقے کا آپ کو بہت بڑا سے مل جاتا ہے تین سو چورہ سی پچاسی لیٹر کے آس پاس آپ کو اس میں بوٹ اسپیس مل جاتا اور یہاں پہ ہک دے کے بھائی تھری کے جی تھری کے جی کے چار ہک آپ کو دیکھنے کے مل جاتے ہیں تین دن کلو کے کیپیسٹی کے ہاں پر پنی وغیرہ یا کچھ بھی اپنا سمان آپ یہاں پہ � دنگا سکتے ہیں تو یہ چیز بہت زیادہ ایڈوانٹیج ہے گاڑی کے اندر اب بھائی تھوڑا سا نا ہم ویل بیس کی اور بات کر لیتے ہیں اس کو آگیا گرہ آپ فول کرنا چاہے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں ویل بیس بھی اس میں نیچے یہ مل جائے گا کورڈ ہے بہت بڑیا ہے سکسٹین انچز ہے یہ بھی سولہ انچ کے ٹیر آپ کو اس گاڑی کے اندر دیکھنے کے لیے مل جاتے ہیں چلی فیلال میں اس کو بند کرتا ہوں اور پیچھے یہ جو ہماری سیٹس کا ریو میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں تو بھائی پیچھے بھی بڑیا ہے اس پر اس کی کوئی کمی نہیں ہے اور سب سے بڑیا بات ہے اس گاڑے میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو بھائی اونچا اونچا فیل ہوتا ہے ہیڈریسٹ اس میں آپ کو مل جائیں گے بھائی ایڈجیسٹیبال اور پیچھے بیٹھیں گے اونچا فیل ہوگا تو بھائی یہاں پہ آپ کے شوللٹ تچ ہوتے ہیں بڑیا ملتا ہے لگتا ہے پیچھے کوئی بھی اس ایوینٹ نہیں ملتا ہے ریڈ لیمپس آپ کو بھائی آگے کہ یہ ہی ملے گا missionary کا کوئی بھی option نہیں ہے تو ٹھیک ہے مگر جو comfort ہے گاڑھی کا وہ بڑا لا ضرocol ہے ہے تو بھائی اب تھوڑی سی ہم بات کرنے والے ہیں انجن کے بارے میں انجن انجن کے سپیسیفکیشن دیتے ہیں سب سے پہلے بھائی ہم بھونٹ کھولیں گے بھائی بھونٹ بڑا ہیوی ہے ہیوی بھونٹ بڑا لاج جواب ہے بہت بھاری بھار کم ہے انجن اس میں وہی پرانے والا مل رہا ہے ریویٹرون کا 1.23 سیلینڈر انجن بہت بڑی آیا ہے انجن پہلے بھی کمیابتہ آج بھی گمیاب ہے پاور کے بات کروں ایک سو اٹھار بی اچ پی کی پاور اور ون سیونٹی این ایم کا ٹورک آپ کو یہ انجن نکال کے دے دے گا ایزلی اور بھائی یہاں دیکھ رہے ہو آپ کورنر میں کورنر میں بہت بڑے چیز آپ کو دے رکھی ہے اے بی ایس ای بی ڈی ٹریکشن کنٹرول ہیلور کنٹرول کے ساری سیفٹی فیچر آپ کو یہاں پہ پلیسمنٹ ان کی یہاں پہ سب کی دی ہوئی ہے تو بھائی یہ تو سب چیزیں بہت بڑی ہے طریقے سے دی گئے آٹھ لاکھ دس ہزار روپے کے پرائز میں بہت بڑے ہے سیفٹی فیچر فائیف سٹار ریٹنگ آ گئی ہے گاڑی کی بھائی پہلے سے جو اب کی گاڑی کی ٹیسٹنگ ہوئی ہے فائیف سٹار ریٹنگ میں گاڑی سیف ہو چکی ہے چھے چھے ایئر بیگ اس گاڑی کے اندر ملنے ہیں پرائز میں آپ کو بتا چکا ہوں ایک چھوٹی سی چیز رہ گئی ہے وہ ہے اس گاڑی کا مائلیج سوری مائلیج رہ گیا بھائی مائلیج کے بارے میں بات نہیں کی تو کمپنی کلیم کرتی ہے اس گاڑی کا مائلیج ون سیون پوائنٹ فور فور کا تو بھائی سترہ پوائنٹ چوالیس چوالیس کا کمپنی کلیم کرتی ہے تو اس طریقے ہماری ویڈیو تھی ٹاٹا نیکسون کی بیس موڈل کی ایک شو روم آن روڈ پرائز میں آپ کو بتا چکا ہوں ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگتا بھائی لائک شیئر سبسکرائب جرور کرنا میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں جرور حاضر ہوں گا اس طریقے کی انٹرسٹنگ سی پیاری سی ویڈیو لے کے اور بھائی اگر ہمارے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بھی نہ بلکل بھی مت جانا ہوگے ہم میں ملتا ہوں آپ کو